اور جی پہلی کیا دلچسپو عجیب نیوز بیر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے پہلی دلچسپو عجیب نیوز یہ ہے کہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ کچھ سامپ ایسے ہیں جو کہ انسانوں کو بھی کھا سکتے ہیں ہاں ایسے سامپوں کے بارے میں ہیں کہ کچھ اس قسم کے سامپ ہیں جو اس قسم کے سامپ ہیں دنگ تو مارتے ہیں لیکن کھا بھی جاتے ہیں کھا بھی جاتے ہیں پورا انسان اپنے اندر سمو لیتے ہیں ایسے ہی ایک سامپ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے گرین جائنٹ اینکونڈا ہاں اینکونڈا کے بارے میں دیئے ہیں گرین جائنٹ اینکونڈا اس کو گرین کا اس کے ساتھ لفظ لگانے کی بہت خاص وجہ ہے کیونکہ اس کی باڈی کا کلپ سارا گرین ہوتا ہے اور آپ یقین کریں میں یہ پڑھ رہا تھا جب خبر تو مجھے تو بڑی یہ خبر اس خبر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تیس فٹ تک یہ لمبے ہوتے ہیں اچھا فیسا یہ کہاں پائے جاتے ہیں یہ ایمازون کے ریورز میں پائے جاتے ہیں اچھا ایس ایمازون کے ریورز میں پائے جاتے ہیں اور تیس فٹ ایک immense length ہے دیکھا جائے تو تیس فٹ اور دھائی سو کلو تک ان کا وزن ہوتا ہے ان اینکونڈا کا دھائی سو کلو تک وزن ہوتا ہے اور تیس فٹ تک لمبے یہ سامپ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندے مامبلز مختلف قسم کے اس کے بعد رپٹائلز اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انسان بھی کھا جاتے ہیں انسان بھی کھا جاتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے موٹے پرندے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے باڈی کا structure کچھ ایسا ہے ان کا digestion کچھ ایسا ہے کہ یہ مہینوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں اچھا مطلب ایک دفعہ انسان میں انسان کھا لیے اور ایک مہینہ بھوکا لیے مہینہ نہیں مہینوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں مطلب بہت سخت جان اس کو کہہ سکتے ہیں اوپر والے نے ان کی تخلیق کچھ ایسے کی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور تلچسپ مجھے خبر لگی تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین و حاضرین سے ایک خبر شیئر کروں اچھا ویسے سامپوں کو نا جب بھی میں کبھی سٹڈی کرتی ہوں یا میں کبھی دیکھتی ہوں نا تو ان کے بڑے خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں مجھے ان کے ڈیزائن جو اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت اللہ کا نظام اللہ کی قدرت ہے ان کے اوپر اتنی کلر فول سے اور اتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بہت مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے صرف دیکھ کے دیکھ کے دیکھنے کی حضر دیکھیں گا بس پاس جانے کی کوشش نہ کیجئے گا بس اتنی عمت ہے کہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ڈنگ مارنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے اچھا جو کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں شکار کرتے ہیں شکار ایسے کرتے ہیں کہ جانور کو یا کسی بھی چیز کو اپنے اردگرد لپیٹ لیتے ہیں وہ اس طرح سے لپیٹتے ہیں کہ ان کا دم جو ہے وہ گھڑ جائے اتنی مضبوطی سے وہ لپیٹتے ہیں اپنے اردگرد کا دم گھڑ جائے جب انسان کا یا کسی بھی جانور کا کسی بھی پرندے کا دم گھڑ جاتا ہے پھر وہ اس کو کچھا ہی اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں پکائیں گے پکائیں گے نہیں اب یہ تنی ہوتا کہ وہ جائے بیگم میرا فرائی کرنے ایک طارت شکار لے کر یہ ایسی جو ہے یہ اپنا شکار کرتے ہیں اسی طرح سے چیزوں کو مختلف چاہے وہ انسان ہیں بڑی حیرت کی بات ہے جانور ہیں ماملز ہیں رپٹائلز ہیں ان کو کھاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلچسپو اچھا میرے پاس میں اٹلی کے بارے میں پڑھی تھی کہ اٹلی کے ایک بڑا عجیب سا قانون میں نے دیکھا اٹلی کو سٹڈی کرتے ہیں اٹلی مجھے بہت پسند ہے اٹلی بہت خوبصورت ملک ہے کبھی مجھے محقہ ملے تو میں ضرور جاؤں گے تو اٹلی کا شہر جو وینس ہے اس کا بھی آپ نے سنا ہوگا اس کا ایک پوائنٹ ہے جی سینٹ مارک سینٹ مارک وہاں سکوئر وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ٹورسٹ کے اٹریکشن پلیس ہے جیسے ہمارے پر بہت سے ایسے پلیسز ہوتے ہیں جو ٹورسٹ آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں سہاں ان کے لیے تفریم مقام تفریم مقام آگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کبوتر چونکہ بہت آتے تھے اور ظاہر ہے پھر کبوتر گندی جگہ کر دیتے ہیں وہاں پہ جگہ کو بھی خراب کر دیتے ہیں بیسٹ کر کے ہاں ان کے ویسٹ وغیرہ تو ان کی جگہ ہے ظاہر ہے اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی تھی وہ کتنے کو کبوتر کوئی اڑا سکتا ہے کتنی دفعہ ہش ہش کر سکتے ہیں کتنے کو کبوتر اڑا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک کانون بنا دیا پروپر کانون کہ وہاں پہ لوگ جاتے تھے دانہ بھی ڈالتے تھے دہرت جانور پرندہ تب ہی کسی جگہ پہ زیادہ آتا ہے دانہ جہاں پہ اس کو خوراک بھی ملتی ہے تو وہ لوگ اس کو دانہ ڈالتے تھے اب جو کوئی بندہ اس کو دانہ ڈالے گا اس پوائنٹ پہ اگر دانہ پھینکے گا کوئی شہری تو اس کو ہوگا بھاری جرمانہ اچھا ہاں انہوں نے 647 یورو یعنی 700 ڈالرز اور وہ پاکستانی بنیں گے جی ایک لاکھ چینوے ہزار دو سو پچیس اتنی huge amount رکھ دی صرف دانہ ڈالنے پہ اب دانہ ڈال کے دکھاؤ مطلب کہ ایک free of cost دانہ کتنا ہنگا costly ہوتا ہوگا وہ ڈالنے پہ 700 ڈالر 647 یورو اور پاکستانی کرنسی میں کتنا بتایا ایک لاکھ چینوے ہزار دو سو پچیس تو اتنی amount رکھ دی کہ اب یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے شہریوں سے deal کرنے کا کہ آپ بنا نہیں کر سکتے پیار کے زمان نہیں جاتے تو پھر دنڈے کے زمان تو یہ دنڈے کے زمان ہے کہ آپ ڈال کے دکھائیں تو آپ کو ہوگا ہے جرمانیہ تو اس پوائنٹ کو وزٹ کرنے جائیں تو کبھی یہ غلطی مت کیجے گا کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن جیسے ہم جیسے لوگ جاتے ہیں ٹورس جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کسی چلو جان پرندہ ہے اس کو اب دانہ ڈالنے تو ایسی غلطی نہیں کرنی وہنہ آپ اتنے ابھاری قسم کا کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا بلکل تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام میں کوشش کی کچھ اچھی باتیں آپ سے شیئر کریں